نکاح چناف کے تحاس میں پہلی بار ٹی وی پر سب سے بڑی کور ہے سما چار پلس آپ کو لے جائے گا یو پی کے ہر گلی محلے میں اور ہر محلے کا موڈ بھاپیں گے ہم تو دیکھتے رہیے موڈ اپ محلہ موڈ اپ محلہ میں سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں لکھیم پور خیری نگر پنچائت سنگاہی بھیڑ اور آیا یہاں کی ووٹروں کا موڈ بھاپا ہمارے سموا داتا نے نمشکار سما چار پلس کے خاصو موڈ اپ محلہ میں آپ پہ ایک بار پھر سواگت ہے ہم پہنچ گئے ہیں انڈو نپال کی تلہٹی میں بسا سنگاہی بھیڑ اور آ نگر پنچائت علاقے میں اور یہاں تمام قصبے کی جنتہ ہماری ساتھ موجود ہے سمانی جنتہ ہماری ساتھ ہے ایک پرتیاسی بھی محمد قیوم جو سماجوا دی پارٹی کے چناؤ چن سائکل سے چناؤ لڑ رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں تو تمام دعوے اور وعدے ان کے دورہ بھی کیے جا رہے ہیں ان سے جانیں گے کیا دعوے لے کر کے اس بار وہ جنتہ کی عدالت میں گئے ہیں اور اس تمام سمانی جنتہ سے بھی ہم بات کریں گے جو ان کے دعوے پر کتنا کھرا اترنے والی ہے بتائے گی آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں قیوم صاحب سے قیوم صاحب یہ بتائیے کیا دعوے ہیں جنتہ کی عدالت میں ہم کیا لے گئے ہیں ہم جنتہ کی بیچ میں اس بار سچھا اور سواس کے مدے پر ہم چناؤ لڑ رہے ہیں ہم نے پورے نگر کا چومکی وکاس کیا ہے سڑک نالی بجلی پانی آسمس شاہوں کو ہم نے پھرپور وکاس کیا ہے اور جنتہ نگر کی جنتہ ہمارے جو سرسما کی جنتہ ہے وہ ہمارے ساتھ میں ہے اور جو ہمارے ادھورے کام ہیں جسے کہ ہمارا مکتی دھام کا جو نڑمار چل رہا تھا ادھورہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ پورا کریں گے سچھا اور سواست کے دعووں کے بیچ جنتہ کی عدالت میں ہیں سمجھوڑی پارٹی کے پرتیاسی تمام جنتہ کے پاس ہم چل رہے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کیسا چیئرمین ہوئے ہیں ہمارا چیئرمین جو ہے قیوم سے اچھا فلال کوئی نہیں ہے اس نگر کے لیے پچھلے دس سالوں میں جتنا وکاس انہوں نے کر دیا ہے شاید ہی پچھلے پچاس سال میں ہوا اتنا بھی کاس پوری طرح سنتوشت ہیں اور ان سے اچھا کام فلحال کوئی بھی پرتیاشی کرنے والا دیکھ نہیں رہا آوارا پشووں کی کتنی بڑی سمجھا ہے سنگاہی بھلورہ نگر پچائے دلائے بہت ہی زیادہ یہاں تک کہ نمبے پرسن لوگ جو ہے اس سے بہت ہی پروابیت ہے لوگ جن کے گریبوں کے پاس پٹے کی جمین ہے جنہوں نے اپنے دھان بھو رکھا تھا آج ان کے پاس یہ عالم ہے کہ ان کے فسل دس کلو دھان نہیں ہے یعنی پوری پانچ بھیگے فسل گائے ہی چل گئے ہیں رام اور رحیم کی بات کی جا رہی ہے تمام محلائیں ہماری شو میں خاصوں میں موجود ہیں آپ بتائیے کہ آپ چاہتا ہم چیرمن ایسا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا چیرمن سکھ دکھ ہائلی کائلی بیماری میں سب کا ہم بچارہ ساتھ دے رہا اور سب کچھ جتہ بجلی ہے کھڑنجا ہے روٹ ہے سب بچارہ کرا ہے جتہ بکاس بھوا چیرمن بھی ہمارا کرایا ہے ہاں ہم خوش ہوں چیرمن ایسا ہی ہونا چاہیے ہم لوگاں گریباں کی ہیں ماسین کی ہیں کیا چاہیے یہی چاہیے سکھ دکھ میں کھڑا ہے ہمارا چیرمن تو لگ بک محلائیں بھی جو ہمارے شو میں موجود ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو دس سال سے ہاں تک چیرمن تھے موجودہ چیرمن تھے وہ ان کے کاموں سے کافی خوش ہیں آئیے اور بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ چاہیے میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے محمد قیوم صاحب نے اپنا کارکال میں کام کیا ہے پورا نبے پرشت انہوں نے اپنے ایجنڈے کے حساب سے سڑک نالا پانی کا نکاس پجلی پانی ساری ویوستھاؤں کو جنتہ کے پرتیے سمرپیت کر دیا ہے محمد قیوم جیسا چیرمن چاہتے ہیں اور کیا وکاس ہونا چاہیے آپ کی سنگا وکاس ہنڈیڈ پرسن لگ بھگ نالی کھڑنجا سڑک پانی بجلی بیوستہ پوری ہے شاید اتر پردیس میں اتنی اچھی کوئی نگر پنچائت نہ ہو اسپتالوں میں دکٹر ہیں کیا ڈاکٹر بہت کم ہے کئی بار کوشش کی جا چکی ہے اب چیرمن صاحب بنیں گے تو پھر مگائیں گے پوری پوری ہنڈیڈ پرسن جیرمن صاحب کام کریں گے تاپ طور پر اسپتال تو ہے لیکن ڈاکٹر نہیں ہے اور یہاں کی لوگوں کی امید ہے محمد قیوم سے کہ اگر وہ تیسری بار سنگاسن پر بیٹھتے ہیں ادھیکش بنتے ہیں تو ڈاکٹر یہاں نشطی طروپ سے پیسی میں آئیں گے اور انٹر کالیج کی کرنے انٹر کالیج کے بھی بات ہوئی ہے آپ بتائیے کئیسا بکاس آت جاتے ہیں نیا چاہول کوئی پسند نہیں کرتا سب پرانا چاہول مانگتے ہیں ہم لوگ پرانا محمد قیوم چاہول پسند کریں گے جتنا بکاس کیا ہے اتنا بکاس کوئی بھی چیرمن نہ کر پائے گا نہ کیا ہے ہم لوگ ہمیشہ ہندو مسلم ساتھ میں ہیں یہ جو ریمر اڑ رہا ہے ہندو مسلم ہندو مسلم کوئی ہندو مسلم ریمر نہیں ہم ہندو ہیں جو گندر کمار سا کے ہمارا نام ہے ہم لوگ سب ساتھ میں ہیں پورا سماس ساتھ میں ہیں پنڈت بھی ساتھ میں سارے سماس ساتھ میں نہیں ہے وہ پوری کریں گے یہ پوری کریں گے لیکن ہمت ہے کرانے کی اور اسے اچھا چہرمین نہیں کوئی ہوگا پورا پورا دو سو پڑھ سے آوارا پشوں کو لے کر کے آپ کو کتنی پرشانی ہوتی ہے اس کی تو سر پرشانی بہت زیادہ ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں محمد قیم صاحب سے کہ یہ آپ کی ہونے پر اس کی بیوستہ صحیح اچھے دنگ سے کریں تاکہ ہمارے جو گریب ساتھی ہیں ان کی کچھ پرشانیاں حل ہو اس سے بہت پیڑی تھے لوگ باقی قیم سے اچھا چیئرمین ہم کو تو اس جلے میں کوئی نظر نہیں آتا ابھی سکشہ کی کنیا انٹر کالیج کی بات آئی سکشہ میں بھی تمام کام ہونے ہیں تو یوم صاحب آپ کیا میسے دینا چاہتے ہو جنتہ کو کی سکشہ سولے گا ہم نے اپنے گھوشلے پت میں جاری کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر ہم کو موقع ملتا ہے تو ہمارا جو ہماری وریطہ ہوگی جو ہمارا پہلا ادیس ہے وہ کنیا انٹر کالیج ہی ہم انشاءاللہ کھلوائیں گے یہاں کی بہنوں کے لئے اپنی بیٹیوں کے لئے کیونکہ یہاں پر پچیس ہیار لگ پپلیشن ہے اور احتراب کے بھی لوگ یہاں پر ہیں صرف یہ کی انٹر کالیج ہمارے ہیں اس میں راجہ پڑھتا ہے انٹر کالیج اور بچے یادہ بھی پڑھتے ہیں اس لئے دکت آتی ہے تو ہمارا اس لئے پورا فوکس سچا پر ہی رہے گا اور کنیا انٹر کالیج انشاءاللہ ہم ایک سال کے اندر موقع ملتے ہیں ایک سال کے اندر انشاءاللہ اس کو کام کو کروا دیں انشاءاللہ ایسا ہے کہ یہ کھیل کا میدان ایک یو پی میں آل انڈیا ٹورنمنٹ یہاں فوٹبال کا ہوتا ہے اسٹیٹ لیویل کا بھی ٹورنمنٹ ہوتا ہے اور یہ انیس سو چوبیس سے برابر لگاتار کانٹینیو بغیر ناغہ کیے ہوئے یہاں برابر چلا رہا ہے جس میں ایک محمد قیوم صاحب نے آل انڈیا ٹورنمنٹ کرایا اور اسٹیٹ لیویل کا مہارانی سورت کماری اسٹیٹ لیویل ٹورنمنٹ برابر ہوتا چلا رہا ہے اس میں جو باؤنڈری بنی ہے اور بیٹھنے کی ویستہ کی گئی ہے یہ محمد قیوم صاحب کی ہی دین ہے جی آوارہ پشوں کو لے کر بھی تمام مددے اٹھے ہیں تمام جنتہ کی مانگ ہے یہاں پر اس آوارہ پشوں کی جو 23 مچی پڑی ہے یہ سارے کھیٹ چر رہے ہیں یہاں تک کی ویچارہ جو چار بگے کا کھیٹیر ہے وہ تو برباد ہوتا جا رہا ہے لوگ رو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں چیرمن صاحب سے کہ یہاں پر جو کانجیہ ہوسٹ تھا وہ جر جر حالت میں ہے اس کا ٹینڈر لگا کر کے بڑا جو ہے ایک کانجیہ ہوسٹ بنائیں تاکہ جو یہ آوارہ پشوں ہیں ان میں اس کی ویوستہ کی جائے اور ان کے لئے ملپ جو ہے پورا انتظام کیا جائے یہ آوارہ پشوں پوری طریقے سے چوپٹ کر دیا ہے کاسٹکاروں کو تو بلکل بھک مگری کے کگار پر پہنچا دیا ہے آج موڈ آپ محلہ میں بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے کسی اور نگرپالی کا چھیتر کے چوراہے پر تب تک کے لئے دیکھتے رہیے آپ سمجھ آر پلس